اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث غاشیہ وجوہ یوم اذن خاشیہ عاملہ ناسبہ تصلا نارا خامیہ تسکا من این آنیا لیس لہم طعام ان لا من دريح لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ يومئذ نائم لسائحہ راضی فی جنہت آلیہ لا تسمع فی حلای فی حین جاریہ فی حسرور مرفوة و اقواب موضوع و نمارک مصفوفة و زرابی مبسوسا افلا ينجرون الى الابل كيف حلقت و الى السماء كيف رفیت و الى الجبال كيف نسیبت و الى الارض كيف ستحت فزکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیتر الا من تولا و کفر فی عزبه اللہ الازاب الاکبر این ایلین ایابهم سمع انعالینا حسابهم ایابهم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تمہارے پاس چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے کچھ چہرے اس دن زلیل ہوں گے جو سخت مشکت کر رہے ہوں گے جو انقریب بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا ان کے لیے کانٹوں کے سوائے کھانے کو کچھ نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کریں گے اور نہ بھوک میں کام آئیں گے کچھ چہرے اس دن نعمت سے چمک رہے ہوں گے وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے جو عالی مقام والی جنت میں ہوں گے وہ اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے اس میں چشمیں جاری ہوں گے اس میں بلند تخت ہوں گے اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے اور تکیے صفدر صف ہوں گے اور کالینیں بچی ہوئی ہوں گی کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا ہے اور آسمان کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے بلند کیا ہے اور پہاڑ کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے ایک جگہ نجد کیا ہے اور زمین کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے بچھایا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرتے رہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرنے والے ہیں آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں سوائے ان کے جو گفت کرے اور مو موڑ لے اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہمارا ذمہ تمہارا حساب لینا ہوگا صدق اللہ العظیم